بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت امام محمد باقر علیہ السلام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا نصب مبارک والدین کی طرف سے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علیہ اور حضرت فاطمہ زہرہ سے ملتا ہے کیونکہ آپ کے والد بزرگوار حضرت امام زین اللہ عبدین فرزند حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کی والدہ ماجدہ امہ عبداللہ حضرت امام حسن مجتبہ کی صاحب زادی تھی ہر ایک زبان پر حضرت کی عظمت و بزرگی کا چرچہ تھا اور جب کبھی حاشمی، علوی اور فاطمی خاندان کی شرافت و گرندی کردار کا تذکرہ ہوتا تو لوگ آپ کو تنہا ان خاندانوں کا وارث تصور کر دیتے اور آپ کو حاشمی، علوی اور فاطمی کے القابات سے یاد کر دیتے لہجے کی صداقت، چہرے کی جازبیت اور فیاضی و سخاوت آپ کی خصوصیات تھی پیغمبر اگرامی اسلام نے اپنے ایک بہت ہی پارسا صحابی جناب جابر ابن عبداللہ الانساری سے ارشاد فرمایا اے جابر، خداوند عالم نے تم کو تول عمر عطا فرمائی ہے اور تمہیں میرے فرزند محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب کی زیارت نصیب ہوگی جس کا نام توریت میں باقر ہے جب تمہیں زیارت کا شرف حاصل ہو تو تم میرا سلام پہنچانا پیغمبر اسلام روپوش ہوئے دنیا سے اور جابر کو ایک طویل عمر نصیب ہوئی ایک دن آپ حضرت امام زین اللہ علیہ السلام کے گھر گئے اس وقت امام محمد ابن عبداللہ الانساری سے کمسین تھے جس وقت جابر کی نگاہ امام محمد ابن عبداللہ الانساری سے پڑھی فوراں کہاں ادھر تشریف لائیے پھر کہاں ذرا پیچھے تشریف لے جائیے امام پیچھے تشریف لے گئے یہ دیکھ کر جابر نے کہاں خداوند کعبہ کی قسم یہ توہو بہو رسول خدا کی تصویر ہیں پھر امام زین اللہ علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے امام نے فرمایا یہ میرے فرزند محمد باقر ہے جو میرے بعد تمہارے امام ہوں گے یہ سن کر جابر اٹھیں اور امام محمد باقر کے قدموں میں گر کر وہ سلیا اور کہاں میں آپ پرفیدا جاؤں اے فرزند رسول آپ کے جد بزرگوار حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام کہلایا ہے یہ سن کر امام محمد باقر کے آنکوں میں آنسوا گئے اور فرمایا جد بزرگوار پر لاکو بار درود و سلام جب تک زمین و آسمان قائم ہیں اور تم پر بھی جابر میرا سلام ہو کہ تم نے مجھ تک یہ سلام پہنچایا امام محمد باقر بھی دوسرے اماموں کے طرح سرچشمہ وحی سے سیرا پھوئے تھے اور حضرات نے تو کسی استاد کے سامنے زانور تہنے کیا تھا اور نہیں کسی دنیاوی مدرسے میں تعلیم حاصل کی کیونکہ یہ تمام حضرات دنیا والوں کو علم و حکمت کی تعلیم دینے آئے تھے ان سے کچھ بھی حاصل کرنے نہیں آئے تھے جابر ابن عبداللہ الانسانی برابر امام کے ختمت میں حاضر ہوتے تھے اور اپنی علمی تشنگی امام کے سرچشمہ علم و کمال سے حسب زرف بجاتے تھے اور برابر امام کو باقر العلوم کے نام سے یاد کرتے تھے اور کہاں کرتے تھے کہ آپ اس خرچ سال یعنی اس کم سنی میں بھی وہی الہی سے سرشار ہیں عبداللہ ابن اتار مکی کا ویان ہے کہ میں نے بڑے بڑے دانشوروں کو کسی کے نزدیک اس قدر سبک نہیں دیکھا جتنا کہ امام محمد باقر کے نزدیک حکم بی نطبہ جس کی علمی داک تمام لوگوں کے دلوں میں بیٹی ہوئی تھی لیکن جس وقت وہ امام محمد باقر علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوتا تو ایسا لگتا کہ چوٹا سا بچہ ایک عظیم استاد کے سامنے بیٹا ہوا ہے امام کے عظمت و بزرگی کا کلمہ ہر زبان پر جاری تھا جابر ابن جعفی امام سے روایت نقل کرتے وقت کہاں کرتے واری سے علوم انبیاء حضرت امام محمد باقر ابن علیہ بن الخسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک شخص عبداللہ ابن عمر کے پاس آیا اور ایک سوال کر بیٹا عبداللہ ابن عمر سے کوئی جواب نہ بن پڑا امام محمد باقر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جا اور ان سے سوال کرو اور جو وہ جواب دے اسے مجھے بھی مطلع کرو وہ شخص امام محمد باقر کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا سوال دور آیا امام نے سوال سنتے ہی اتمنان بخش جواب دیا اس شخص نے جو جواب عبداللہ ابن عمر کے لئے نقل کیا جواب سن کر عبداللہ ابن عمر نے کہا بخدا یہ لوگ اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جن کا علم خدادات ہے ابو بصیر کا بیان ہے کہ ایک روز میں امام محمد باقر علیہ السلام کے ہمراہ مسجد گیا ہوا تھا لوگوں کا تانتہ بنا ہوا تھا امام نے مجھ سے فرمایا لوگوں سے یہ دریافت کرتے رہو آیا وہ مجھے دیکھ رہے ہیں میں نے ہر ایک سے پوچھا کیا تم نے امام کو دیکھا ہے اور ہر ایک شخص نے یہی جواب دیا کہ ہم نے نہیں دیکھا جبکہ امام میرے پہلو میں تشریف فرما تھے ابھی میں لوگوں سے معلوم کر ہی رہا تھا کہ اتنے میں ابو حارون جو کہ امام کے حقیقے چاہنے والے تھے وارد ہوئے ابو حارون بالکل نابی نہ تھے امام نے مجھ سے کہا ذرا ابو حارون سے بھی دریافت کرو میں نے ابو حارون سے پوچھا تم نے امام ابو جعفر کو دیکھا ہے ابو حارون نے فوراں جواب دیا کیا یہ تمہارے پہلو میں تشریف فرما نہیں ہے میں نے دریافت کیا آخر تمہیں کیسے معلوم ہوا ابو حارون نے جواب دیا میں کیوں کرو انہیں نہ پہچانو درحالان کے وہ نور درخوشندہ ہیں ابو بصیر سے ایک نقل اور بھی ہوئے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے ایک افریقی سے اپنے دوست راشد کے حالہ دریافت کیا افریقی نے کہا الحمدللہ بخیر ہے اور آپ کی خدمت اقدس میں سلام عرض کیا ہے امام نے فرمایا خدا اس پر رحمت نازل کریں اس نے تعجب سے پوچھا کیا اس کا انتقال ہو گیا ہے امام نے فرمایا ہاں پھر اس شخص نے دریافت کیا کب اس کا انتقال ہوا امام نے فرمایا تمہارے آنے کے دو دن بعد اس نے کہا بخدا وہ بیمار بھی نہیں تھا امام نے فرمایا کیا جتنے بھی مرنے والے ہیں وہ سب مریض ہوتے ہیں اس وقت ابو بصیر نے راشد کے بارے میں سوال کیا امام نے فرمایا وہ ہمارے دوستوں اور چاہنے والوں میں تھا کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ ہماری نگاہیں تمہارے امام پر نہیں ہیں تمہاری حرکتیں ہماری کانوں تک نہیں پہنچتیں کس قدر غلط ہے یہ خیال بخدا تمہاری پوری ذنگی ہمارے نگاہوں کے سامنے ہیں تمہاری ہر جنبش نگاہ پر ہماری نظر ہے ہمیشہ چھے امام اور کردار کے عادت ڈالو تاکہ تمہارا شمار اہل خیر میں ہو اور اسی کے ذریعے پہ جانے جاؤں اسی بات کا میں تمام شیعوں کو حکم دیتا ہوں ایک شخص کا بیان ہے کہ میں کوفے میں ایک عورت کو قرآن درست دیتا تھا ایک روز اس سے مزاق کر بیٹا اور اس کے بعد امام کی ختمت میں حاضر ہو امام نے فرمایا جو لوگ تنہائی میں گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں کیا خدا کو اس کا علم نہیں ہے ذریعے تو بتاؤں تم نے اس عورت سے کیا کہا تھا یہ سنتے ہی میں نے شرم سے گردن جکا لی اور توبہ کر لی امام نے کہا دیکھو پھر کبھی تقرار نہ کرنا جہاں امام محمد باقر علم کی بلندیوں پر تھے وہی ان کا اخلاق قابلہ ذکر ہے ایک شامی مدینہ میں رہا کرتا تھا اور برابر امام کی ختمت میں حاضر ہوتا ایک روز امام سے کہنے لگا میرا دل آپ کے کینے سے برا ہوا ہے اور اس روی زمین پر کوئی احسانہی جسے میں آپ سے زیادہ دشمن رکھتا ہوں اور مجھے اس بات کا یقین ہے اور یہی میرا قیدہ ہے کہ خدا اور اس کے رسول کے اطاعت و خوشنودی صرف آپ کی دشمنی میں ہیں اور یہ جو میں برابر آپ کے یہاں آیا جائے کرتا ہوں اس بنا پر نہیں ہے کہ میں آپ کو دوست رکھتا ہوں بلکہ اس لیے آتا ہوں کہ آپ ایک اچھے سخنور اور ایک بہترین عدیب ہیں اور آپ کا کلام عدبی لطافتوں سے سرشار ہیں ان تمام باتوں کے باوجود بھی امام قائدے میں پیش آتے رہے ہیں اور آپ کی رفتار میں کوئی تبدیل واقع نہ ہوئی ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے کہ وہ شامی سخت مریض ہو گیا اور اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب میری موت یقینی ہے جب وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا تو اس نے وسیعت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو حضرت ابو جعفر یعنی امام محمد باقر میرے جنازہ پڑھیں رات ابھی نصف کو پہنچی تھی کہ لوگوں نے دیکھا کہ اس کا انتقال ہو چکا تھا جب صبح ہوئی تو اس کا اولی وارث امام کے خدمت میں حاضر ہوا آپ اس وقت مسجد میں تشریف فرما اور تاثیبات میں مشغول تھے اس شخص نے سارا ماجرہ بیان کیا امام نے فرمایا جلدی نہ کرو اس کا انتقال نہیں ہوا ہے امام نے دوبارہ وضو فرمایا اور دو رکعت میں مازدہ کی ہاتھوں کو بلند کر کے دعا مانگی اور پھر سجدے میں چلے گئے آپ نے سجدے سے تفسر اٹھایا جبکہ سورج نکل آیا تھا امام اس شامی کے گر تشریف لے گئے اور شامی کے سرحانے بیٹ گئے اور اس کو آواز دیں اس نے فورا جواب دیا امام نے سہارا دے کر بٹایا اور تکیہ لگا دی پھر امام نے شربت طلب کی اور اس کو پلا دیا اور اس کے گر والوں سے فرمایا اسے چنڈی غزا دو یہ فرما کر امام واپس چلے گئے ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ وہ شامی بالکل صحتیاب ہو گیا اور امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ تمام لوگوں پر حجت خدا ہیں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے جد امجد حضرت امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں تین یا چار سال گزارے اور اپنے پدر بزرگوار حضرت امام زین اللہ عبادین کی زندگی میں مکمل چونتی سال اور دس ماہ گزارے اور ایک قول کے مطابق انتالیس سال اور اپنے پدر بزرگوار کے رہلت کے بعد اننیس سال یا اٹھارہ برس وقیر حیات رہے جو کہ حضرت امام محمد باقر کی امامت کا دور تھا آپ کے دور امامت میں جو حکمران گزرے وہ ولید ابن عبد الملیک عمر ابن عبدالعزیز یزید ابن عبد الملیک حشام ابن عبد الملیک ولید ابن یزید اور ابراہیم ابن ولید گزرے امام خواہ گر میں انفرادی زندگی بسر کر رہے ہو یا سماج میں اجتماعی زندگی دونوں صورت میں ان کے زعامت اور امامت میں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ امامت بھی رسالت کی طرح ایک منصب ہے جو کہ خدا کی طرف سے انعائد کردہ ہے لوگوں کی رائے کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہمیشہ غاسب و ظالم اس منصب وہ مقام سے حسد کرتے رہے ہیں ان لوگوں کی مستقل کوشش رہی کہ جس طرح بھی ہو سکے حکومت امام کے ہاتھوں میں نہ آنے پائے اور اسی سلسلے میں جائز اور ناجائز کی سرحدے ان کے لئے بیمانی تھی امام کے زندگی کا ایک حصہ حشام ابن عبد الملیک کے دورانے حکومت میں گزرا حشام کو بھی دوسرے اموی بادشاہوں کی طرح اس بات کا یقین تھا کہ اگرچہ ہم نے ہزار نیرنگیوں سے حکومت ظاہری ان سے چین لی ہے یا ان تک پہنچنے ہی نہیں دی مگر لوگوں کے دلوں میں انہی کی حکومت ہے انہی کا سکہ بیٹا ہوا ہے امام کے عظمت اور حبت اس قدر زیادہ تھی کہ دوست و دوست خود دشمن بھی آپ کی عزت اور احترام کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے حشام ایک سال حج کرنے کے غرض سے مکہ میں آیا اس سارے امام محمد باقر اور امام محمد جعفر صادق علیہ السلام مکہ میں تشریف لائی تھے ایک روز امام جعفر صادق علیہ السلام نے لوگوں کے ایک عظیم اجتماع سے یوں مخاطب ہوئے ہم نے اس خدا کی جس نے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنا کر مبوض کیا اور ہم کو ان کے ذریعے فضیلت اور عظمت اتا کی ہم ہے خدا کے وہ برگزیدہ بندے جنہیں خداون نے روح زمین پر اپنا جانشین اور خلیفہ مقرر کیا ہے کامیاب و کامران صرف وہ ہے جو ہماری اطاعت وہ پیروی کرے اور جس نے ہم سے دشمنی کی وہ حلاق و برباد ہوا امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں نے اس خطبے کو حشام تک مہنچا دیا مگر اس نے مکہ میں کوئی تعریض نہ کیا اور وہ دمش کو پاپس سے آگیا اور ہم مدینہ لوٹ رہے ہیں حشام نے دمش سے والی مدینہ کو حکم دیا کہ مجھے اور میرے پدر بزرگوار کو دمش روانہ کر دیا جائے ہم لوگ دمش پہنچا دیئے گئے اور تین دین تک حشام نے ہمیں نہیں بلائے چوتے دن دربار میں بلائے گیا جب ہم لوگ دربار میں داخل ہوئے اس وقت حشام تخت پر بیٹا ہوا تھا اور اس کے اردگرد اس کے حوالی موالی تیر اندازی میں مصروف تھے حشام نے والی دے بزرگوار کا نام لے کر آواز دی اور کہا ذرا اپنے قبلہ والوں کے ساتھ تیر اندازی کیجئے پدر بزرگوار نے فرمایا میں بڑھا ہو چکا ہوں تیر اندازی کا زمانہ گزر چکا ہے لہٰذا مجھے معذور رکھا جائے حشام نے اسرار کرنا شروع کریا اور آپ کو قسمیں دلانے لگا اور خاندان نے بن امیہ کے بڑھے سے مخاطب ہو کر کہا کہ ذرا اپنی کمان اور تیر ان کی حوالی کر دو والی دے بزرگوار نے کمان لی اور تیر چلہ کمان پر رکھا پہلا ہی تیر سیدھا نشانے پر جا بیٹا پھر دوسرا تیر چلہ کمان پر جوڑا دوسرا تیر جا کر پہلے تیر پر پیوست ہو گیا اسی طرح امام تیر رہا کرتے رہے اور ہر تیر پہلے تیر پر یہ دیکھ کہ تمام لوگ مفہود ہو گئے اور ہشام کا چہرہ مارے استراب کے زرد ہو گیا اور اس قدر خوف اس پر تاری ہوا کہ آنکھیں بلکل دنس گئی ہر ایک زبان پر امام کے تعریفے و توصیف تھی ہشام کہنے لگے واقعاً آپ نے کمال کر دیا عرب اور عجب میں آپ سے بہتر کوئی تیر انداز نہیں ہے آپ نے کیسے فرما دیا کہ میرا زمانہ تیر اندازی گزر چکا ہے اور اب میں برہا ہو گیا ہوں ہشام نے این اسی وقت میرے پدر بزرگوار کے قتل کا ارادہ کر دیا اور سر جکائے دیر تک سوچتا رہا اور ہم اس کے تخت اکنارے کڑے رہے ہیں جب کافی دیر گزر گئی اور ہشام نے کوئی توجہ نہ دی تو اس کی اس حرکت سے میرے والد سخت ناراض ہوئے اور آسائر غضب آپ کی چہرے پر نمائیت ہے میرے والد کی یہ عادت تھی کہ جب آپ ناراض ہوتے تو برابر آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے جب ہشام نے یہ حالت دیکھی تو اس وقت اس نے ہم کو تخت پر بلائیا اور والد بزرگوار کے وغل گر ہوا اور پھر انہیں اپنے تخت پر اپنے داہنے جانی بٹھا دیا پھر مجھ سے گلے ملا اور میرے والد کے پہلو میں جگہ دی اس کے بعد والد بزرگوار سے مہو گفتگو ہو گیا اور کہنے لگا جب تک آپ کا وجود مبارک ہے عرب و عجم دونوں کو آپ پر فخر رہے گا آپ نے یہ تیر اندازی کسے سیکھی اور کتنی مدت میں سیکھی امام نے فرمایا تمہیں معلوم ہیں کہ تیر اندازی مدینے والوں کا ایک بہترین مشغلہ ہے میں نے کبھی کسی زمانے میں تیر اندازی کی تھی پھر آج تک تیر کو ہاتھ نہیں لگایا ہشام کہنے لگا جس وقت سے میں نے اپنے آپ کو پہچانا ہے اور توڑا بہت شعور مجھ میں بیدار ہوا ہے اس وقت سے لے کر آج تک میں نے کسی کو آپ جیسے تیر اندازی کرتے نہیں دیکھا ہیں اور مجھے یقین ہے کہ اس روح زمین پر کوئی بھی آپ جیسا تیر انداز نہیں ہے کیا آپ کے صاحب زادے جعفر بھی اسی طرح تیر اندازی کر لیتے ہیں امام نے فرمایا ہاں ہم تمام چیزوں کو کمالاً اور تماماً بطور عرض حاصل کرتے ہیں وہی کمال کی آخری حد جس سے خداوند متعال نے اپنے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو سرفراز کیا جیسا کہ ارشاد ہوا ہے کہ اور زمین کبھی بھی ایسے افراسے خالی نہیں رہ سکتی جو تمام امور میں کامل اور مہارت نہ رکھتے ہیں یہ سن کر حشام چون دیا گیا اور غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھوڑی دیر تک سر جکے سوچتا رہا پھر کہنے لگا مگر ہم اور آپ دونوں عبد مناف کی نسل سے نہیں ہیں اور اس لحاظ سے ایک دوسرے کے برابر نہیں ہیں امام علیہ السلام نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے مگر خداولی عالم نے ہمیں کچھ خصوصیات عطا کی ہیں جن سے اوروں کو بالکل محروم رکھا ہے پھر حشام نے کہا مگر پیغمبر عبد مناف کے اولاد نہیں تھے جو سارے عالم کے لئے رحمت بنا کر مبوز کیے گئے ان کی رسالت ہر ایک کے لئے عام تھی اس میں کالے گورے کی کوئی قید نہیں تھی یہ تمام علم و ہونر آپ کو قسط سے بطور عرص ملا ہے جبکہ پیغمبر خدا کے بعد پھر کوئی دوسرا نبی نہیں ہے اور آپ تو نبی نہیں ہیں امام نے فرمایا خداوند عالم نے قرآن مجید میں پیغمبر اسلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا جب تک کوئی وحی نہ پہنچے اپنی زبان سے کچھ نہ فرمائے اس آیت کی بنا پر پیغمبر اکرم کی زبان تابع وحی ہے تو اسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایسے خصوصیات عطا کی جن کو دوسروں سے دور رکھا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ جو راز کی باتیں پیغمبر اسلام اپنے بائی حضرت علیہ سے کرتے تھے وہ کسی دوسرے سے نہیں کرتے تھے اور اسی طرح قرآن مجید نے بھی ارشاد کیا ہے جو کچھ بھی آپ کی طرف وحی کی جاتی ہیں اور جو اسرار و رموز آپ کے سپورٹ کی جاتے ہیں اسے ایک یاد رکھنے والا کانچ سنا کرتا ہے پیغمبر خدا نے حضرت علیہ سے فرمایا میں نے خدا سے درخواست کی ہے کہ وہ اس آیت کا مصداقت تم کو بنائے کنفہ میں حضرت علیہ نے ایک روز ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہزار باپ تعلیم کی اور ہر باپ سے میرے لئے ہزار ہزار باپ کل گئے ہیں جس طرح سے خدا عمد متعال نے پیغمبر کو خصوصیات سے نواز آتا اور دوسروں کو محروم رکھا تھا اسی طرح اس نے حضرت علیہ کو منتخب کیا اور ان کو ایسی اشیاء کی تعلیم دی جو کسی کو نہ دی تھی ہمارا علم و کمال اسی منبع فیاض سے متعلق ہیں اور وہی ہمارا سرچشمہ ہے لہٰذا یہ تمام چیزیں بطور عرض صرف ہم کو ملتی ہیں کسی دوسرے کو نہیں حشام کہنے لگا علی نے تو علم غیب کا بھی دعوی کیا تھا در حالانکہ یہ دعوی خدا کے علاوہ کسی کو سزاوار نہیں ہے امام علیہ السلام نے فرمایا خداواند عالم نے پیغمبر پر ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمام چیزیں موجود ہیں شروع سے لے کر اس وقت تک کی حالات اور اس وقت سے لے کر قیامت تک کی حالات اس میں موجود ہیں جیسا کہ خود قرآن میں ہیں ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کا بیان موجود ہے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کا تذکرہ اس کتاب میں نہ ہو ہم نے تمام چیزیں روشن کتاب میں جمع کر دی ہیں اور خداواند عالم نے فرغمبر کو اس بات کا حکم دیا تھا کہ تمام اسرار و رموز اللی کو تعلیم دے اور پرغمبر نے امت کو مخاطب کا تیوہ فرمایا علی تم سب سے زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں اور تم سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں یہ سن کر ہر شان کو چپ لگ گئی پھر کچھ نہ بولا اور امام اس کے دربار سے نکل آئے امام علیہ السلام کے بیشمار موجود ہیں جو کہ انشاءاللہ ہم اپنی اگری ویڈیو میں بیان کریں گے امام محمد باقر علیہ السلام نے بہترین افراد کی پرورش کی تھی اور آپ کے حلقہ درس کا ہر شاگرد اپنے فن میں نمائی حصیت رکھتا تھا جب حکومتوں نے ذرہ بھی سانس لینے کا موقع دیا تو اس وقت آپ نے لوگوں کو معارف اسلامی سے آگاہ کرنا شروع کر دیا اور وہ لوگ جو شفتگان علم دانش تھے وہ رفتہ رفتہ آپ کی گر جمع ہونے لگے اور آپ سے علم دانش کے وہ سوٹے پوٹے جسے آج ساری دنیا سیراف ہو رہی ہے آپ نے اسے شاگرد پرورش کی جو اپنی مثال آپ تھے اور انہوں نے سے ہر ایک کی ایک امتیازی شانتی ان عظیم شاگردوں میں چند کے نام یہ ہے عبان ابن تغلب زرارہ کمیت ایسدی اور محمد ابن مسلم امام محمد باقر علیہ السلام کو ساتھ زیو الحج کو ستاون سال کی عمر میں شہید کیا گیا اور شہادت بھی اسی بھی نہ پرواقع ہوئی کہ ظالم و جابر بادشاہ اموی حشام ابن عبد الملک نے آپ کو زہر دلوائے تھا اور اسی زہر کے اثر سے آپ کی شہادت واقع ہوئی اور دنیا علم و دانش ہمیشہ کے لئے سوگوار ہو گئی اس صافتہ بھی علم و ہدایت کو بھی ظالموں نے باقی نہ رہنے دیا آپ نے شہادت سے قبر امام جعفر صادق علیہ السلام سے ارشاد فرمایا میں آج کے رات اس دنیا سے کوش کر جاؤں گا کیونکہ میں نے اپنے پھدر بزرگوار کو خواب میں دیکھا کہ مجھے شربت پیش کر رہے ہیں جسے میں نے پیا مجھے زندگی جعوید اور اپنے دیدار کی بشارت دے رہے تھے دوسرے دن اس صافتہ بھی علم و دانش دریائے بکراہ کو جنت الوقع میں امام حسن مجتبا اور امام سید سجاد علیہ السلام کے پہلوں میں دفن کر دیا گیا ظالم و جابر حکومت نے اس قبر متحر پر سائبہ بھی گوارن نہ کیا اس قبر متحر پر آج بھی کوئی پوشش نہیں ہے دن کی دوپ و رات کی شبنم میں ہر قبر متحر آج بھی مظلومیت کی مجسم تصویر ہیں اللہ حمد صلی اللہ محمد و علی محمد اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بین آئیکن کو لازمی دبائیں اللہ حمد صلی اللہ محمد و علی محمد